ہلو گوڑ موننگ آپ سب کیسے ہیں اچھے سے ہوں گے تہاں پر دیکھیں آلو کے ریسپی ہم بنانے جا رہے تھے ہاں پر دیکھیں تیل گرم ہو گیا آلو پہلے ساں موبال لیے تھے تو یہاں پر دیکھیں تیل گرم گرم رکھے ہیں جو ہو گیا ہے کہ اس میں پیاج ہم ڈال دیئے ایک بڑا پیاج لیے ہیں اس کو اچھی طرح سے کٹین کر کے اس میں ڈالے ہیں براؤن ہومنے تک پکائیں گے پیاج پکائیں گے να بھ politician کرنے گے hue então اس میں mamy ڈالے ہیں ہلتی پولی Är cinco a glehm ڈال کے اس میں پانی ڈال کے اچھی طرح سے ایک گھول تیار کر لینا ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں پر پانی ڈال دیئے ہیں اور اس کو گھول لینا ہے اور یہاں پیاج بھی اچھی طرح سے براؤن ہو گیا ہے تو اس میں نمک ڈال دیئے ہیں اور نمک ڈالنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں تو یہاں پر لال مرچ ڈالے ہیں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکراب کر لیجئے یہاں پر ہلتی پوڑا ڈال دیئے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ سارے چیز ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو ملا لیتے ہیں بینہ پانی کے ملانا ہے یہاں پر اس میں پانی نہیں ڈال دینا ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے آپ کو تیار کرنا ہے اور جو ہم آلو اوبار لیتے ہیں اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے براؤن اس کو بھی اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں تھوڑا دیکھ دو سے تیری منٹ تک آلو کو بھی پکا لیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے آلو بھی اچھی طرح سے یہاں پر پک جا گیا ہے تو اس کو ہم اتار لیتے ہیں اب یہاں پر تھنڈا ہونے کے بعد اس کو میش لیں گے یہاں پر دیکھیں گلاس کی سہایتہ سے ہم اسے ٹکڑا ٹکڑا کر کے اس کو اچھی طرح سے میش لیں گے اور اس کو اس طرح سے تیار کر لینا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریڈی کر لیے ہیں آلو کو تیہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں ایک تاوہ لیے ہیں اور تاوہ کو گرم ہونے پر اس میں تھوڑا تھوڑا سا تیل یا ریفائن جو بھی بن ہو وہ ڈال سکتے ہیں تیہاں پر دیکھیں گرم ہو گیا ہے تاوہ اور اس میں چاروں طرف سے ریفائن ڈال دیئے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارٹا گھول کے تیار کیے تھے اس کو اس میں ڈال کے اچھی طرح سے فیلا دینا ہے تیہاں پر دیکھیں ہم ڈال دیئے ہیں اس کو اچھی طرح سے فیلا دینا ہے جتنا آپ سے پھلا سکتے ہیں پھلا دیجئے پھلانے کے بعد اسے تھوڑا دیر کے لیے دیمی آج کر دینا ہے اور دونوں طرف اس کو اچھی طرح سے پلٹ پلٹ پکا لینا ہے تہاں پہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا اب اسے پلٹ دیتے ہیں اور دونوں طرف اچھی طرح سے پکا لیں گے تہاں پہ دیکھیں اس طرح سے تیار ہو گیا ہے اب اس کے بیچ میں آلو ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کو بھی اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اور اس کو اس طرح سے پھیلا لیں گے اور پھر سے ہلکہ ہلکہ تیل یہ ریفائن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھونج لینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے پکا لیا ہے اور اسی طرح سے سارے ہم تیار کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے سارے تیار کر لیتے ہیں اور اس کو آپ ٹیفین میں بچوں کو دیجئے ہیل دی ٹیفین ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ٹیسٹی بھی لگتا ہے اور ہیل دیو ٹیفین بچوں کو دیرنا چاہیے صبح صبح تیہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو ٹیفین میں دیجئے یا پھر کہیں جا رہے تو لیتے جائیے تیہاں پہ دیکھیں ہم ٹیفین میں ڈال کے ساؤس کے ساتھ تیار کر رہے ہیں آپ بھی اس طرح سے ریسیپی بنائیے اپنے بچوں یا اوفیس میں لے کر جائیے میرے چینل پر نائے ہیں تو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے